نحمده و نسلی الى رسولی الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلو الاقتدم من لسانی یفکہو کولی اللہم فکحنا فی الدین اللہم اننا نسالک علم نافیا جتنے لیکچر ہمارے نماز کے بارے میں ہو گئے ہیں اس میں میری پوری کوشش تھی کہ آپ پہلے نماز کے تاثیر کو سمجھیں اس کے پڑھنے کا صلیقہ یا اس میں جو ہم عربی پڑھتے ہیں اس کا تلفز یا اس کا طریقہ وہ ہم بعد میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ سیکھیں گے اس کے تمام اکام آدمی لیکن اصل چیز تھی اس کی روح میں نے اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کی کہ آپ اس کی روح کو سمجھیں جانے کہ کس رب العالمین کے آگے آپ سجدہ ریز ہیں کیوں سجدہ ریز ہیں کس لیے وہ اپنے آپ اپنے سامنے آپ کو پانچ وقت اور اس کے علاوہ بھی جب آپ نے وافل پڑھتے ہیں سجدہ کراتا ہے وہ کیوں حاضری لگواتا ہے وہ کیا تجدید ہے ماں نے جس کو بار بار دن میں پانچ دفعہ آپ کو ضرورت پڑھی اللہ سے دعا گوں کہ میری بات آپ کے دل میں اتر چکی ہو اور آپ نماز اب جو پڑھیں تو آپ اس کے اندر وہ تمام چیزیں آپ کے پیشے نظر ہوں جو میں نے آپ کے آپ کے تک پہنچانے کی کوشش کی نماز پہ تو جتنا بولا جائے کم ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے شہادت کے بعد پہلی عبادت ہے اور آپ دیکھیں روزانہ بلا ناغہ نماز پانچ وقت کا پڑھنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض لازم ہے اور یہ فرض خیر و برکت کے بے شمار امکانات کا خزینہ ہے نماز پڑھیں دعا پڑھیں دعا مانگیں انشاءاللہ آپ گھر میں دیکھیں گی کس قدر خیر و برکت کا نزول ہوگا نماز آخرت ہی کی کامیابی کی زامن نہیں ہے یہ اس دنیا میں بھی محذب زندگی کا ایک ایسا عظیم و شان سلیقہ سکاتی ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا عزاز مسلمانوں کا روزانہ پچگانہ نماز ادا کرنا اور جو مساجد میں کرتے ہیں اجتماع نظم جماعت اتات امیر پابندی اوقات اور طہارت کا جو روح پرور نظارہ نماز میں دکھائی دیتا ہے وہ روح زمین کے کسی اور محذب میں نہیں ملتا اس کے نظیر بھی نہیں ملتی نماز کی اس سے بڑھ کر اہمیت اور ضرورت کیا ہوگی کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاظل ہے جس نے نماز ترکی اس نے کفر کیا اور نماز وفائش اور منقرات سے روکتی ہے عزت و سلخروعی کی زامند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک کا قرآن کریم نے بشارت دی کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑھ گڑھاتے ہیں رب جلیل انہیں ضرور کامیاب فرماتے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اہمیت اور عظمت کا اس قدر زبدست احساس تھا کہ اس کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ این اس وقت بھی جبکہ نزا کا عالم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک پر یہی وسیعت جاری تھی السلاتہ وما ملکت اہمانکم تو نماز کی اس فرضیت اور اہمیت اور عبدی افادیت کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کو ادا کریں نماز میں ہم نے مختصر سا ہر چیز کا جائزہ لینے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں تفصیلن اگر اس کو جاننا ہے تو نماز نبوی ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے اور ہمارے گروپز میں نماز نبوی کے لیکچر بار ہار اپیٹ ہو چکے ہیں جس میں بڑی تفصیل سے ہماری استاذہ میڈم فرد حسیم آشیم نے ہر پہلو پہ بہت تفصیلن اس میں آپ کو نولیج دینے کی کوشش کی ہے یہ دوبارہ ہم نے جو شروع کیا یہ مختصر ہیں تاکہ ہماری وہ بہنیں جو زیادہ تفصیل نہیں جان سکتی یا یاد رکھ سکتی وہ مختصر چیز کو یاد رکھیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں وضو کا بھی ہم نے جانا اور تیمم کا بھی اب آتا ہے ستر کے مسائل ستر انسان کو اپنے جسم کے حصے جو ڈھاپنے ہیں ستر ویسے بھی اس کا بہت سے مسائل ہیں اور نماز کے الگ ہیں صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنی چائز ہے بشرتیہ کندے ڈھکے ہوئے ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جب تک کہ کندے نہ ڈھاپلے سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یعنی اگر ایک ہی چادر ہے جسے غربت کا دور تھا یا مسافر کوئی سفر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر اگر اس کے پاس ایک ہی چادر ہے تو اس طرح پہنے کہ کندے سے ڈھکتا وہ اس کی باقی جسو کو ڈھاپتا وہ نیچے چلا جائے نماز میں مو ڈھاپنا منع ہے اور اسی طرح مسئلہ ہے نماز کے دوران اس طرح چادر کندوں سے نیچے لٹکانا کس کے دونوں کنارے کھلے ہوں منع ہے اس سے سندل کہتی ہے آپ جب بھی دیکھیں چادر پہنتے ہیں تو ایک طرف سے کندے سے دوسرے کندے کی طرف اسے ڈال دیتے ہیں مردوں کے لئے بھی حکم ہے عورتیں تو سر سے لاتیویں ڈال لیں گی لیکن مرد کندے سے ڈال کے اوپر کی طرف لے کی جائیں گے اسے لٹکانا منع ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سندل سے اور مو ڈھاپنے سے منع فرمایا اسے ابو دعوت و ترمزی نے روایت کیا ہے ابو سے سوال بہنوں کی ذہن میں اٹھیں گے اب آپ گھر میں جب ہوتے ہیں تو آپ مو نہیں ڈھاپتے بعض افہ ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے جائز گل سے عوام گزر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ چہرہ نہ بھی ننگا کریں تو اپنی نماز ادا کر لیں اور میں نے خود سعودی عرب میں دیکھا قواتین کو کوئی ایسے مقام تھا جہاں نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے چہرہ نہیں ننگا کیا حرم کے زبار کی بات بتا رہی ہوں پھر اسی طرح آپ ویگن پہ بیٹھے ہیں بس پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے پیچھے ہیں سب کچھ آگئے ہیں تو آپ چہرہ ننگا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بیٹھے اس طرح ہوتے ہیں کہ نظر نہیں پڑتی لیکن آپ کو پھر بھی ہے کہ جو سائٹ والے سیٹوں والے وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ چہرہ نہ بھی ننگا کریں خواتین تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو اصل مسئلہ وہ یہی ہے کہ چہرے کو ننگا موں کو ڈھاپ کر نماز نہیں پڑھنا موں سے کپڑا ہٹا کے نماز پڑھنی ہے پجاما شلوار یا تہبن تخنوں سے نیچے رکھنا منائے جی یہ پجاما شلوار یا تہبن تخنوں سے نیچے رکھنا منائے یہ مردوں کے لئے عورت کو تو اس حق تک نیچے رکھنا ہے کہ اس کے پاؤں نہ ہی نظر آئیں تو بہتر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہمت کا وہ حصہ جو تخنوں سے نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا اسے بخاری نے روایت کیا ہے سر پر چادر یا موٹرڈ بٹا لیے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بالی خورت کی نماز چادر یا موٹے ڈبھٹے کے بغیر نہیں ہوتی اسے ابو دعوت اور ترمزی نے روایت کیا ہے ہمارے ہاں جیسے جارجٹ کے ڈبھٹے ہوتے ہیں یا شفون کے ڈبھٹے ہوتے ہیں وہ اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ اس سے انسان کے بال اور تمام کان کہلیں سر کہلیں ہر چیز نہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو ایسے ڈبھٹے سے نماز نہیں ہوتی ویسے بھی ایسے ڈبھٹے سوٹوں کے ساتھ نہیں بنوانے چاہیے لیکن اگر شوق ہے تو خواتین کے اندر جہاں مخلوط محفلے نہ ہو جہاں مردوں کا آنا جانا نہ ہو وہاں چلے آپ اپنا شوق پورا کریں لیکن نماز کے وقت جب وقت آتا ہے تو پھر اس کے لئے ایک بڑا الگ ڈبھٹا بنوائیں موٹا بنوائیں تاکہ اس میں سطر پوشی ہو سکے جس سے آپ کا بال نظر نہ آئے اور ایک بال بھی نہیں نظر آنا چاہیے اس طرح اپنے آپ نے سطر پوشی کا خیال رکھنا چاہیے لباس کے بارے میں تو اب بہت زیادہ دیکھنے میں یہ آئی ہے چیز کہ ہم روز مرہ کا لباس بھی ہمارا سطر کو نہیں ڈھپنے والا ہوتا آج کل کے جدید دور میں جس کو ہم نے فیشن کا نام دے دیا وہ اصل میں اپنے بچیوں کو اوریا کرنا کی طرف مائل کرنا ہے ایسا لباس ہے ایسی ٹائٹس ہیں ایسے کمیزیں ایسے کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے سطر پوشیہ نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ سب بچیوں کے ساتھ ماں نے بھی ایسے کپڑے پہننے شروع کر دیئے جس سے ان کا کوئی سطر نہیں ڈھپتا تو سطر صرف نماز میں نہیں نماز کے علاوہ بھی سطر کو ڈھپنا ضروری ہے ہجاب میں اور سطر کو ڈھپنے میں فرق یاد رکھیے گا سطر وہ حصہ ہے جو عورت کا عورت سے بھی ڈھپا ہونا چاہیے اللہ کے مارس سے اور آپ کے جو گھر میں محرم مرد ہیں آپ کے والد ہیں بیٹے ہیں بھائی ہیں ان کے سامنے بھی سطر آپ کا ڈھپا ہونا چاہیے اور اللہ کے نام محرم وہ تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے لیکن آج کل کے لباس میں کوئی چیز نہیں ڈھپی ہوتی اور اسی طرح گھر میں بھی جیسے کہ ڈھپٹا یا چادر ایسی ہونے چاہیے کہ آپ کے محرم رشتوں میں بھی آپ کی سطر پوشی ہو اور آپ کا سطر ننگے نہ ہو اور آپ کا سطر ڈھپے ہو اور پھر نماز میں جب آپ نماز پڑھنے لگے تو پھر اس کے علاوہ ایک بڑی چادر ایک بڑا ڈھپٹا الگ سے ہو اور موٹا ہو جس کو پہن کے نماز پڑھی جائے باریک ڈھپٹے میں نماز نہیں ہوتی اور ایسے ڈھپٹے میں بھی نہیں جو بلکل ہی چھوٹا سا ہو اور آپ بس بکل مار کے سر لپیٹ لیں اور کندے بلکل آپ کے ننگے ہوں جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں گون کے اوپر یا کرتوں کے اوپر اس طرح کے اجاب پہننے لگ گئی ہیں بچیاں کہ وہ صرف کانوک سے لے کے سر تک لپیٹ رہے ہوتے ہیں کندے سارے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسے سکاف لپیٹ کے بھی نماز نہیں ہوتی جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا سکاف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے کندوں کو وہ کور کریں اور کندوں کو ڈھاپتا ہوا وہ نیچے تک آئے اسی طرح جب آپ سکاف پہنتے ہیں تو اس کے دونوں کونے لٹکے ہوئے نہ ہوں جب آپ نماز پڑھیں تو اس کا ایک پلو اٹھا کے کندے سے دوسری طرف کر لیں تاکہ آپ کے دونوں اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سندل کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے بارہ نماز میں تو سطر کا خیال رکھنا ہے لیکن کوشش کریں کہ زندگی میں بھی بغیر نماز کے بھی جب وقات ہیں اس میں بھی سطر کا بہت خیال رکھیں کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت عبا کا لباس ہی اتروایا تھا اور وہ چاہتے ہی یہ ہے کہ انسان حضرت آدم کی اولاد آہستہ آہستہ پہلے لباس سے پیچھے ہٹے اور پھر کرتے کرتے بہیائیوں کی طرف وہ مائل ہو جائے تو انسان پہلے بڑی چادت سے ڈوبٹے پہ آتا ہے پھر ڈوبٹے سے بالکل ہی جو آپ سٹرولر کہلیں یا گلے میں پہننے والی سکاف کہلیں اور کرتے کرتے پھر وہ بھی اتار دیتا ہے ہمارے یہاں ٹینیجر بچیوں میں بھی بالکل ختم ہو گیا ڈوبٹہ پہننے کا رواج اور رواج بھی نہیں کہیں گے ہمارے اسلام کا یہ تعلق تھا اسلام کا یہ رکن ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی بچی ہیں اور بچیوں کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو نماز سے پہلے کہ وہ بلاغت کی عمر میں پہنچیں اور ان پہ نماز فرض ہو اس سے پہلے ہی ہم اپنی بچیوں کو ستر کا بتائیں اور ایسے کپڑے پنائیں جس میں ان کے ستر ڈھپے اور ناکے نمائیہ ہوں ٹھیک ہے خوبصورت کپڑے پہنے شوک ہوتا ہے بننے سورنے کا لیکن جو خواتین ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں انشاءاللہ جنت الفردوس میں دن میں وہ ستر سوٹ بت لیں گی اور وہ جنت کی نعمتیں پائیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی نے اس جنت کی نعمتوں کو چھوا اور نہ ہی وادہ کا دراکھ ہو سکتا ہے یعنی آپ کی پوچھ ہو ہی نہیں سکتی جو ان نعمتوں کے اندر اللہ نے جنت میں جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں تو اس کا آخرت کی خاطر یہاں اپنے آپ کو اٹھا پے جو میری بہنیں پردہ نہیں کرتی میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردہ کرنے کی اور شری پردہ کرنے کی تفیق دے تاکہ وہ جنت فردوس کے احلہ درجوں پر بسائی جانے کے قابل ہوں آپ سب کے لئے میں دعا گو ہوں اور آپ سب کو میں اپنے لئے دعا کی درخواست کرتی ہوں ہم سب کو اپنی دعاوں میں مجھے اور ایٹمنٹس کو یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کا اثر آپ کے دل پہ اتر جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں پہ عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخرو داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستقفیرک و نتوب علیک السلام علیکم و رقمت اللہ و بارکاتو